تو پرسنگ چل رہا ہے کہ جب یہ بگوان کے دروار میں پہنچ جاتا ہے تب اس کو ساری بات یاد آتی ہیں جب وہاں سے چلا تھا منوس جیون پاک راتے ہیں تو سبھی اس کے ساتھی بتائی دیتے ہیں کہ میر ہوگی بگوان کی طرف ہے اور بگوان نہ بولیے گھنی وقتی کریے پیچھا سٹھوا کے آنا اب کے تو وہاں سے ہم بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ فرماعتمائی بکور کم میں نہیں کروں آپ کو یاد کروں گا اور آپ جو مستق میں لکھا وہ تو آپ دیتے ہی دیتے ہو یہ تو ودھان ہے بگوان کا اور پیٹ گزارے کے لئے آپ سے کام کروں گا باقی سمیہ میں آپ کو یاد کروں گا تو یہاں آنے کے بعد اس کو اتنی بھول گر دیتا ہے یہ کال کہ یہ پچھلا سب بھول جاتا ہے اور نئے سرے سے اس کی پڑھائی شروع ہوتی ہے یہ تیرا چاچا یا تیری چاچی یا تیرا ماما یا تیرا بوہ اور اس طرح سے پھر اس کو پڑھا کر کے یہ سنسارک یہ منطر مایا کیسے کٹھی کرنی چاہیے بڑی کوٹھی بنا لے بڑی عزت ہو جائے گی تو یہ نئے منطر شکھائے جاتے ہیں اس کو اور جب یہ ستھنگ میں آتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ ایک کام اور آوشک تھا اس مانو شریر کا جو سرو بھی نہیں کیا تو وہاں سے پرماتمہ کے دروار میں جب یہ جاتا ہے اس کو ساری بات یاد آتی ہیں اور پھر یہ ہاتھ جوڑتا ہے دھرم راج کے سامنے کہے مہاراج ایک منصیون اور دے دو اب کہ کتھی نہیں بولوں گا دھرم راج پھر اس کی پچھلی ہیسٹری چالو کر دیتا ہے آسنگ جنم ہوگے ہم نے مانو شریر پرابچ کیا نوے بکوا دو میں کھویا اور وہاں جا کے پھر نوے رویا تو اس کی تھوڑی سی کلپ دکھا دیتا ہے کہ لے تو تو جھوٹھا بہت ہے پہلے بھی ایسے پرومیس تو نے کیے تھے ایک پورا نہیں کریا اس کی پچھلی فلم چلا دیتا ہے دیکھ اس جنم میں منصیون ملا کیا کہہ رہا ہے تو اور کیا کر رہا ہے جا کے نیچے را کے پھر کیا کر رہا ہے ایک جنم دے دو پھر دوسرا پھر تیسرا ایک منٹ کے اندر اس کو ہزاروں منصی جنم دکھا دیتا ہے کہ گدھے تو ایسے بکواس کرتا ہے یہاں گتری سمجھ ما جاتی ہے وہاں تو سنتا نہیں بھاگ یہاں سے اس کو گدھے کی یونی میں ٹھوک دیا جاتا ہے تو اپنے آتماؤں یہ گوڈ گیون سپروچن نولج ہے اب وہ سنکاوی سماپت ہوگی ہے کوئی نوکہ کشنا جیکھا ہے بھگوان نے بتایا آ کر کہ یہ اور اس میں بھی کوئی یوں کہہ ہے کہ کشنا جیکھا جیکھی جائے گی تو وہ تو نالا ایک آدمی پتھر ہے انسان نہیں وہ سیطان ہے کہتے ہیں جب ماں کے گرب میں تو رو رہا تھا پر ماں تمہاں نے تیری پکار سنی اور ٹھیک ٹھاک تیرا شریر باہر کر دیا اور باہر آکے اب تو بھول گیا کہتے ہیں اس سمرت کی ریج اس سمرت کی ریج بھولائی اب کل کٹن سے راتا گرب کے اندر بچن برے تھے کہاں گئی وہ باتا پر ماں تمہاں کتنے پیار سے سمجھانا چاہتے ہیں بھول گئے ان دنوں کو اس سمرت کی ریج چھپائی اس پر ماں آتمان نے تیرے اوپر رحم کیا خوص ہوئے اور تیرے کو منوس جیون دے کر ماں کے گرب سے سنکٹ سے باہر نکالا نہیں تو بہت سے بچے گرب میں مر جاتے ہیں ماں بھی مر جاتی ساتھ میں اس کے مہر سے ہی تم ٹھیک ٹھاک یہاں باہر جنم لیتے ہو اور آج بھول گیا ان بگوان کی ان باتوں کو کہ گرب کے اندر بچن بھرے تھے کہاں گئی وہ باتا موسیقی